السلام علیکم ناظرین اکرام آپ دیکھ رہے ہیں آیان میسیج پندرہ شہبان کی مبارک اور فضیلت والی رات یعنی شب بارات کو کیا کرنا زیادہ بہتر ہے یعنی قرآن پڑھنا یا نماز پڑھنا یا وظیفے کرنا آخر کیا کریں تو چلیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کو کیا کرنا ضروری ہے اور کس کام کو آپ ضرور ضرور کریں اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اس چھوٹی سی رات کو تین اسوں میں بات لیں یعنی تین جگہ ڈیوائٹ کر لیں پہلا حصہ نفلی نماز کے لیے دوسرا حصہ قرآن پاک کی تلاوت کے لیے اور تیسرا حصہ وظیفوں کے لیے پہلے حصہ میں آپ نفلی نماز ادا کریں کسرس سے نفلی نماز پڑھیں اور اس میں زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھیں کیونکہ حدیثوں میں آیا ہے کہ نماز میں قرآن کی تلاوت باہر کی تلاوت سے افضل ہے یعنی اگر آپ خالی قرآن پڑھیں گے تو اس سے زیادہ بہتر یہ ہوگا کہ آپ نماز میں قرآن پڑھیں اس میں زیادہ سواب ملے گا اور بہتر یہ ہے کہ دو رقعت کی نیت سے پڑھیں یعنی چار رقعت کی نیت سے زیادہ بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ نفل نماز جب بھی پڑھیں دو رقعت سے پڑھیں اور خاص طور پر اس رات میں صلات تصویر ضرور ادا کریں کیونکہ اس کی بہت بڑی فضیلت ہے اس کے بعد آپ دوسرے حصے میں قرآن پاک کی تلاوت کریں یعنی رات کا جو دوسرا حصہ آپ نے باٹا ہے اس میں تلاوت قرآن کریں بابزو قبلے کی طرف مو کر کے تلاوت کریں بہتر ہے کہ دیکھ کر پڑھیں اور اگر آپ زیادہ نہ پڑھ سکیں تو اس صورتوں کو ضرور پڑھ لیں صور فاتحہ اس کے علاوہ صور آسین دو مرتبہ صور قافرون چار مرتبہ اور صور اقلاص یعنی قلو اللہ والی صورت تین مرتبہ یہ صورتیں آپ ضرور پڑھ لیں اس سے زیادہ پڑھ لیں تو اور اچھی بات ہے اس کے بعد جو تیسرا حصہ آپ نے اپنی رات کا نکالا ہے اس میں ذکر کیجئے یعنی وظائف پڑھئے اور جو وظائف آپ کو یاد ہیں آپ وہ پڑھ سکتے ہیں ورنہ ہم آپ کو اس رات میں جو خاص وظائف پڑھے جاتے ہیں وہ بھی بتا دیتے ہیں جن کی الگ فضیلت ہے سبحان اللہ ووی حمدی سبحان اللہ العظیم اس آیت کا آپ زیادہ سے زیادہ ورد کرئے ورنہ آپ اس آیت کا بھی ورد کر سکتے ہیں لا الہ الا انت سبحانکا انی کنتم من الظالمین ورنہ آپ یہ پڑھیں سبحان اللہ والحمدللہ والا الہ الا اللہ والا اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ علی العظیم ورنہ آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں اس تغفر اللہ اس تغفر اللہ یہ توبہ جو ہیں اسے آپ بار بار تصوی کی مدد سے پڑھ سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ وہ تمام وظائف ہیں جو آپ پڑھ سکتے ہیں تو یہ تھا آسان طریقہ پہلے آپ شب بارات کو تین استوں میں ڈیوائٹ کیجئے پہلے است میں نفلی نماز ادا کیجئے دوسرے میں قرآن پاک کی دلاوت کیجئے اور تیسرے میں وظائف پڑھئے تو امید کرتے ہیں آپ کو اس ویڈیو سے ضرور مدد ملی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور ساتھ ہی ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر بھی ضرور کریں ہم ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ